اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو محتاج ہیں ان کو دے دیں اللہ کے حالے سواب لے لیں اللہ کے دین کے لئے لگا دیں اس کا بھی حالے سواب اللہ دے گا یا بس آخری درجے میں یہ ہے کہ کسی کو قرض حسنا دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر وہ رقم تمہیں واپس کر دیں اس سے آگے تم یہ چاہو کہ میں یہ اپنا مال جو ہے کہیں اور انیورسٹ کروں کوئی اور آدمی محنت کرے اس کی محنت سے جو اس کی محنت صرف بڑھوت نہیں ہوگی تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ مجھ جائے اور اس کی بدترین شکل جو ہے پھر یہ ہے کہ سود کے اوپر رقم دی اور وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے بغیر اس کے کہ آپ کو محنت کر رہے ہوں یا کو مشتط کر رہے ہوں اس کی جو ہے آپ کو جس کو نفع کہہ رہے ہیں آج کل وہ سود آپ کو ملتا چلا جائے کہ یہاں ان کو مقابلے میں لائے ہیں یعنی بچت جو ہے آپ کی سیونز جو ہیں آپ کی یہ گویا کہ سرپلس ویلیو ہے اسلام کے نقطہ نگا سے یہ عفو ہے اس کو خرچ کر دینا چاہیے ایمان کا تقادہ یہ ہے وہ اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے محتاجوں کے لئے غربہ کے لئے صرف کر دیا جائے لیکن یہ ہے کہ اتنی حمت نہیں ہے کہ صدقہ کے لئے جائے تو پھر یہ کہ قرض حسن دیا جائے یا یہ کہ کسی اور شکل کے اندر جو ہے وہ کسی آدمی کی بدت کر دی جائے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن آخری شکل جو ہے اسلام میں یہ بھی جو بعد میں پھر شریعت کے احکام مدور ہوئے ہیں تو ایک صورت دی گئی ہے کہ آپ مزاربت پر دے رہیں مزاربت یہ ہے کہ آپ کا وہ جو رقم ہے وہ کوئی اور شخص کام کرے گا اگر تو کوئی دفع ہو جائے تو کچھ آپ بھی لے لیں اور کچھ وہ لے لیں لقصان ہو جائے تو سارا نقصان آپ برداشت کریں گے جس کے ایک پاس وہ سرپلس منی تھی اس کا کوئی تاوان جو ہے وہ جو عامل ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا یہ تو تفاصیل بات کی ہے لیکن اصل میں جو قرآن مجید سامنے لاتا ہے وہ ہے صدقات اور انفاق کہ کوئی شخص اپنی بچت کا مصرف کیا بناتا ہے وہ بچت دیتا ہے اللہ کی رضا حسن کرنے کے لیے آخرت کا عیر و ثواب حسن کرنے کے لیے یا بچت کو انویس کر کے اور دنیا ہی میں کمانا چاہتا ہے یہ دو ذہنیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں اور متضاد ہیں یعنی اس طریقے سے صدقہ ہے خیرات ہے اور اس سے تم چاہتے ہو اللہ کی نظا اللہ کا چہرہ مراد وہی یہ لوگ ہیں جو اپنی بچت ہے اس کو دگنا کر رہے ہیں یعنی یہاں اللہ کے لیے دیا ہے تو وہاں دس گناہ ملے سات سو گناہ ملے اس سے بھی زیادہ ملے لیکن یہ ہیں لوگ کے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حاصل ہوگی اللہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رسک دیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ہے جس کے بارے میں تمہارا گمان تک ہوں گے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ الات وزا منات یہ کرتے ہیں یہ کام ان کے عقیدے میں ایسی بات موجود نہیں تھی وَتُحَاُوْلَائِ سُفَعَوْنَا انداللہ کہتے تھے کہ ہمارے شفی ہیں ہمارے سفارشی ہیں سبحانہ اللہ پاک ہے وَتَعَالَى وَبَهُتْ مَلَنْدُ وَبَالَىٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں زَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ بِمَا قَسَبَتْ اے بِالنَّاسِ بہر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے بس سبب اس کمائی کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہے یہ آیت جتنی آج روشن ہو کر پورے دنیا کے افق کے اوپر جو ہے یوں سمجھئے کہ نمائیں ہو رہی ہے شاید جس وقت نازل ہوئی تھی اتنی نمائیں اس وقت بھی نہ ہو اس لئے کہ اس وقت پوری دنیا کا کیا اندازہ تھا لوگوں کو بہت کم اندازہ تھا پوری دنیا کی وسط کا اندازہ بھی نہیں تھا آج جس طریقے سے فساد رونما ہو چکا ہے پوری زمین میں جس طرح کے تصادم ہیں جس طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں جس طرح کے بدامنیاں ہیں جس طرح کے فسادات ہیں تو ظاہر الفساد فی البر و البحر بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے بما قسمت اے دنناس لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کے باعث لَيُزِيقَهُمْ بَعَذِ الَّذِي عَامِلُو اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض عامال کا مدہ چکھائے یعنی بعض اللہ سے عمل ہو اگر سارے عامال کا اللہ تعالیٰ یہیں پر اگر صدا دینی شروع کر دے تو کوئی آدمی بچے ہی نہ ما بقا على ظہرہی دابہ تو کوئی بھی ایک بھی انسان نہ رہے زمین کے اوپر لیکن کچھ کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دیتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون تاکہ یہ لوٹیں پھریں سوچیں غور کریں توبہ کریں وجوب کریں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ اس لیے ہے کہ انسان ہوش بھی آئے یہ آج ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے خاص طور پر مسلمان سوچیں کیوں ہم ضلیل و خار ہیں آج کیوں ضلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں کیا وجہ ہے اے اللہ ہم سے تو وعدہ تیرا تھا انکنتم مؤمنین تم ہی بلند سر بلند ہوگے اگر تم مؤمن ہوئے ہمارا یہ حال کیوں ہے اگر ہم یہ سوچیں گے تو نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس یا دوسرا وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے حصے بغرے کر دیئے ہیں تو جب آپ سوال کریں گے قرآن سے تو قرآن آپ کو جواب دے گا لیکن ان چیزوں پر بھی آپ غور کریں سوچیں تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی محلت ملی ہوئی ہے کوئی بڑا عذاب آنے سے پہلے یہ آیت نور کر لی ہے ایک تاریس نمبر آیت ہے اس لیے کہ ساٹھ آیتیں ہیں سورہ روم کی اس سورہ مبارکہ کی مناسبت مضامین کے اعتبار سے ہے اس کے بعد سورہ لقمان ہے پھر سورہ سجدہ ہے سورہ سجدہ کی جو آیتیں ہیں وہ تیس ہیں اور اکیس نی آیت اس کے لگ بگ ہے جب ہم پڑھیں گے تو ان کے در مناسبت محسوس ہوگی ان چار سورتوں میں ایک عجیب بات ہے کہ یہ پہلی سورت سورہ انکبوت اس کے مضامین کے مناسبت جوڑا اس کا جو وہ تیسری سورت ہے سورہ لقمان اور دوسری سورت یہ سورہ روم اس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ سجدہ ہے ان کے مضامین کے مناسبت اس اعتبار سے اور چاروں نے مل کر ایک سب گروپ کی شکل اختیار کیے جیسے وہ چار تھیں کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہیں ان سے زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جو تم سے پہلے تھے کہانا اکثرہ مشرقین ان کی اکثریت مشرقوں پر مشتمل تھے دوبارہ اپنے چہرے کو سیدھا رکھو دین قیم کی طرف اللہ کے دین کی طرف اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے پھر اللہ کی طرف سے لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کے حکم سے کہ جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا اس دن یہ تقسیم ہو جائیں گے پھٹ جائیں گے علیدہ علیدہ ہو جائیں گے کیسے طرح ہو جائیں گے کیا پودلائیزیشن ہوگی جس نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا سارا وبال اسی پر آئے گا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِعَنْ فُسِبْ يَمْحَدُونَ اور جو لوگ جنہوں نے عمل کام کیے تھے اچھے عمل کیے تھے تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لئے یہ مستر بچھایا تھا جو عمال انہوں نے کیے تھے تو گویا کہ اس وقت علید علیدہ ہو جائیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی لَيَجْزِيَ اللَّذِينَ عَمَلُوا عَمِن صَالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلا دے اہلِ ایمان کو جنہوں نے نیک عمل کیے تھے اپنے فضل سے اِنَّهُ لَا يُعْبُ الْكَافِرِينَ یقِنًا وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ بُمَشِّرَاتِن کہ وہ بھیجتا ہے ہواوں کو جو بشارت لے کر آتی ہیں وَلَيُزِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ اور تاکہ وہ اپنی رحمت سے تمہیں حصہ دے تمہیں مدہ چکھائے تو اپنی رحمت کا یعنی باران رحمت کا وَلَيْتَدْنِيَ الْفُلْقُ بِعَمْرِهِ اور تاکہ سمندر کے اندر جو جہاز چرے اور کشتیاں چرے وہ بھی اس کے حکم سے وَلَيْتَبْتَهُ مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ ان کشتیوں پر سفر کر کے تم اللہ کا فضل تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو وَلَقَدْ اَرْسَنَّا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا مِنْ إِلَا قَوْمِهِمْ اور اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے اپنی اپنی قوموں کی طرف فَجَعُوُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تو وہ لے کر آئے ان کے پاس واضح نشانیاں موجدات اور واضح تعلیمات فَالْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ عَجْرَمُوا پھر ہم نے انتقام لیا بجرموں سے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ تو ہمارے ذمہ تھا کہ ہم اپنے اہل ایمان بندوں کی مدد کریں یعنی یہی ہوا ہے حضرت نو اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے حضرت حود اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے صدق اللہ العصیم